وہ لوگ کہ جو عام طور پر مایوسی ہی باتیں کرتے ہیں یا وہ زندگی میں ناکام ہو چکے ہیں اور ناکامی ہی کی باتیں کرتے ہیں آپ ان کی صحبت سے ذرا دور ہو جائیں اور جو امید پرست جو امید رکھنے والے لوگ ہیں وہ اور جو زندگی میں کامیاب لوگ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائیں کیونکہ ہمارا دماغ جو سنتا ہے اسے قبول کرتا ہے اور اس کا اثر لیتا ہے جب ہم ہر بندے سے یہی سنتے ہیں ناکامی 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 تو پھر ہمارے اندر بھی وہی بات بیٹھ جاتی ہے لہذا ایک اس کا اہم پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے بچیں اور اس کے برعکس جو امید دلانے والے لوگ ہیں اور جو کامیاب لوگ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں جیسے ان کے پاس بیٹھنا ہے بیٹھنا تو ایک بہت بڑی چیز ہوتا ہے یعنی کسی کامیاب آدمی کے پاس بیٹھ کے جو انرجی ملتی ہے that's a different thing لیکن اگر بالفرد یہ نہ ملے تو پھر جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سیرت پڑھیں ان کی بائیوگرافی پڑھیں ان کے حالات زندگی پڑھیں بہت سے لوگ اب جیسے ہم بزرگان دین کا پڑھتے ہیں تو ایسا جوش پیدا ہوتا ہے علماء ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے جب صلف صالحین کی سیرت پڑھی تو میں نے جب ان کی عبادت پڑھی تو میرے اندر تھا کہ میں ان جیسا عابد بن جاؤں جب میں نے علماء کو پڑھا تو میرے دل میں ہے کہ اتنا بڑا عالم بن جاؤں جب میں نے محدیسین کو پڑھا تو دل کیا اتنا بڑا محدیس بن جاؤں اتنا کچھ کر کے پھر وہ فوکس تھنکنگ والا معاملہ آ گیا کہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا لہذا جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا کرنے کی کوشش کروں لیکن اس کا جذبہ تو موٹیویشن ہے جو موٹیویشن ملتی ہے وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ خود قرآن مجید کے اندر جو کامیاب لوگ اور بڑے لوگ اور باہوصلہ لوگ ہیں اللہ تعالی نے ان کا بیان کر کے کیا فرمایا ایک جگہ تو فرمایا فَسْ مِرْكَمَا سَبَارَا اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل اے حبیب صبر کرو جیسے عظم والے حوصلے والے رسولوں نے صبر کیا تو یہ ریفرنس عظم والوں اور حوصلے والے رسولوں کا دیا گیا دوسرا جو قرآن مجید میں یہی واقعات ہیں اسی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے فرمایا وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُل یہ جو رسولوں کے قصے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں واقعات فرمایا کیوں بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں اور یہ کس کو امام الانبیاء کو تو ہم یہ کس سے اس لئے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں تو یہ ہوتا ہے جب آپ کامیاب ہستیوں کا کامیاب لوگوں کا پڑھتے ہیں اب وہ اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے ہو جائے گا مذہبی فیلڈ میں مذہبی لوگوں کے اعتبار سے دنیاوی فیلڈ میں دنیاوی اعتبار سے حکمرانوں کی فیلڈ میں حکمرانوں کے اعتبار سے ایک حکمران اگر حضرت عمر فاروق کو یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پڑھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یا نظام حکومت کامیابی سے کیسے چلایا جا سکتا ہے حضرت عمر فاروق کے پاس جب حکومت آئی یا بلکہ اس سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حکومت آئی ہے ہر طرف بغاوتیں تھیں ایسا ہی ہے منکرین زکاة ایک طرف تھے ختم نبوت کے منکر ایک طرف تھے اور مرتدین کا فتنہ ایک طرف تھا تو کیسی ایک حوصلہ شکن حالت و کیفیت اور محول تھا لیکن اس میں جو قیاد قائدانہ کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیا جو فتنوں کو ختم کیا جو سلطنت کو قائم کیا جو ریاست کو بضبوط کیا جو اسلام کا پرچم بلند کیا پھر اس کے ساتھ اپنے زمانے میں ہی دھائی سال کے اندر اسلام کی سرحدوں کو وسیمی کر دیا تو اب آپ جب اس نظر سے اس زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے مسئلہ دیکھتے ہیں تو اب کیا ہے کہ کامیاب لوگوں کو پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے تو حکمرانوں کے لیے ایڈیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے تو یوں بڑے لوگوں کی بائیوگرافیس پڑھنا یہ بہت زیادہ ماور دینے والا ہے